لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو اور خوارش ان دونوں کے درمیان کیا معاملات پیش آئیں تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خارجیوں کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہو کا کیا گناہ تھا اس کے اوپر ہم کچھ روشنی تو پہلے دال چکے ہیں لیکن اس کو ذرا تفصیراً میان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ کو فیصلے کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے دو شخص حضرت علی کے پاس آئے ان میں سے ایک تو زرعہ بن البرج اطائی تھا اور دوسرا جو ہے وہ حرقوس بن زہیر السعی تھا یہ دونوں لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے اور بولے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے لا حکم الا للہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں تھے اس کے بعد حرقوس نے حضرت علی سے کہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو پر گناہ کا الزام لگایا کہ آپ اپنے گناہ سے توبہ کیجئے اور اپنے فیصلے سے رجوع کیجئے اور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں چل کر ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک خدا کے پاس نہ پہنچ جائے حضرت علی نے جواب دیا میرا ارادہ تو یہی تھا لیکن وہ تم ہی لوگ تھے جنہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں سے معاہدہ کیا جب انہوں نے قرآن اٹھایا میں نے تمہیں بتایا یہ ان کی ایک جنگی چال ہے لیکن تم میرے خراف گئے اس میں مختلف شرائط لگائیں اور اس معاہدے پر ہم نے جب اہد کر لیا تو اب تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے غلط کام کیا اور اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں کہ اے مومنوں جب بھی تم اللہ سے اہد کرو تو اسے پورا کرو اور اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد مت توڑنا حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ کا ذمہ لیا ہے یقیناً اللہ تعالی تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے تو یہ بھی تو قرآن ہی کی آیت ہے وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ یہ بھی تو قرآن ہی نے کہا ہے اس پر حرقوس نے کہا یہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک گناہ تھا اس لئے آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنے چاہیے حضرت علی نے فرمایا یہ گناہ نہیں بلکہ یہ رائے اور عقل کی کوتاہی ہے اور میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جو کچھ اس کا انجام ہوگا اور میں نے تمہیں اسے منع بھی کیا تھا مگر تم ہی لوگ اڑے ہوئے تھے تو تم لوگوں کی جماعت کو انتشار سے بچانے کے لیے میں نے تمہارے سامنے وہی کیا جو تم چاہتے تھے اس پر ذرعہ بن الورجتائی نے کہا کہ خدا کی قسم یا علی اگر تو اللہ عزوجل کی کتاب میں لوگوں کے فیصلے کو ترک نہ کرے گا تو میں تجھ سے جنگ کروں گا اور میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے قتال کروں گا حضرت علی نے فرمایا تیرا برا ہو تو کتنا بدبخت ہے میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں اور اور ہوائیں تجھے پلٹ پلٹ کرتی رہیں اس نے جواب دیا میں تو یہی چاہتا ہوں کاش ایسا ہوتا حضرت علی نے فرمایا اگر تو حق پر ہوتا تو موت کے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی حق پر ہوتا تم لوگوں کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہے تم اللہ سے ڈرو کیونکہ جس بات پر تم جنگ کرنا چاہتے ہو اس میں تمہارے لیے دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس گفتگوں کے بعد یہ دونوں شخص یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ایک روز حضرت علی خدبہ دینے کے لیے نکلے ابھی وہ خدبہ دے رہے تھے کہ مسجد کے مختلف گوشوں سے اسی قسم کے نارے بلند ہونے لگے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر یہ ایک حق قلبہ ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے اگر یہ خاموش رہیں تو ہم بھی ان سے درگزر کریں گے اگر یہ کچھ بولیں گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے اور اگر یہ ہم سے بغاوت کریں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے اس پر یزید بن عاصم المحربی کھڑا ہوا اور بولا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہمارا رب ہے اور جسے چھوڑا نہیں جا سکتا اور اس سے بے پروائی نہیں کی جا سکتی اے اللہ ہم آپ سے ہمارے دین میں کمزوری پیدا کرنے والوں سے پنہ مانگتے ہیں کیونکہ دین میں کمزوری اللہ کے حکم میں مداہنت ہے اور ایسی زلت ہے جو اپنے فائل کو اللہ کی نافرمانی تک مہچا دیتی ہے یا علی کیا تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے خدا کی قسم یا علی میری عارض تو یہ ہے کہ میں اس بات پر تم لوگوں کو خوب ماروں اور اس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کی جائے اور نہ کسی قسم کا در گزر کیا جائے پھر تم خوب اچھی طرح یہ جان لوگے کہ کون دوزخ میں جانے کا زیادہ مستحق ہے اس کے بعد یہ شخص اور اس کے تین بھائی مسجد سے نکل کر چلے گئے اور نہر پر جا کر خوارج سے مل گئے اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نخیلہ میں مارا گیا حضرت علی کررم اللہ ایک روز خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو مسجد کے ایک گوشے سے آوازیں اسی طرح بلند ہوئیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تو اس زمن میں ایک اور جو روایت آتی ہے وہ اجلح بن عبداللہ اور سلمہ بن کوہیل کی سنت سے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نعریں بلند ہونے شروع ہوئے تو دوسری جانب سے دوسرے شخص بھی کھڑے ہو گئے اور وہ بھی یہی جملے کہنے شروع ہو گئے اور اس کے بعد پہ در پہ آدمی نعریں لگاتے رہے حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر یہ ایک حق کا کلمہ ہے لیکن اس کلمے کو استعمال کر کے تم باطل کی طرف جا رہے ہو میری جانب سے تمہارے لئے تین فیصلے ہیں اول ہم تمہیں اس وقت تک مسجد میں آنے سے نہ روکیں گے جب تک تم مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اور جب تک تم ہمارا ساتھ دیتے رہو گے تم مال غنیمت بھی تم سے نہیں روکا جائے گا اور جب تک تم ہم سے جنگ کی ابتدا نہ کرو گے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اس کے بعد حضرت علی نے جس مقام پر خطبہ چھوڑا تھا اسی جگہ سے خطبہ شروع فرمایا حکیم بن عبد الرحمن بن سعید البکائی خارجیوں کا ہم خیال تھا ایک روز حضرت علی کے پاس آیا حضرت علی خطبہ دے رہے تھے اس نے حضرت علی کو بخاطب کر کے کہا آپ کی جانب اور آپ سے قبل تمام انبیاء کی جانب یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو شریک کرے گا تو تیرے عمال بیکار ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں تو داخل ہوگا اس کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ تحکیم شرک ہے اور اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں جو ہے وہ شرک کے مرتقب ہوئے ہیں معاذ اللہ اس لئے اس نے یہ جملہ کہا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ آپ صبر کیجئے فَصْبِر یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقین نہ رکھنے والوں کی وجہ سے آپ سست نہ پڑ جائیں یعنی مسلسل اگر آپ دیکھیں تو یہ خباریں جو ہے وہ قرآن کی گنی چونی آیتیں جو ہے وہی سنائے جا رہے ہیں اور حضرت علی کر رب اللہ وجہ کا علم کمال کا علم ہے اور وہ قرآن ہی سے ان سب کو جواب دے رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ آج کل بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن کو اپنے مفادات میں استعمال کرتے ہیں قرآن کی چند آیتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں بس آپ کو وہی سناتے رہتے ہیں اور اگر آپ اس پر قرآن سنائیں اور ان کے پاس جواب نہ بن پڑے تو انہی چند آیتوں میں سے ایک آیت پر آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال تو جب واقعہ تحکیم پیش آیا اور حضرت علی صفین سے لوٹے تو یہ مخالفین بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے جب حضرت علی اور ان کے ساتھی نہر پر پہنچئے تو یہ مخالفین وہیں نہر پر رک گئے حضرت علی اور ان کے ساتھی تو کوفہ چلے گئے ان مخالفین نے حرورہ جا کر قیام کیا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ارز کیا حضرت علی نے ان کے پاس عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے بھیجا لیکن وہ ناکام واپس آئے حضرت علی ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو فرمائی حتیٰ کہ آپس میں دونوں میں رضا مندی ہو گئی یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ کوفے آئے اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی سے آ کر ددیاب کیا یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے توبہ کر لی ہے حضرت علی نے زہر کی نماز کے وقت خدبہ دیا اور اس خدبے میں جو ان خارجیوں سے معاملہ پیش آیا تھا وہ بیان کیا اور ان پر غلط گوئی کا الزام لگایا یہ لوگ مسجد کے مختلف گوشوں میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو اپنے کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے تھا اور کہنے لگا کہ آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب یہ وحی کی گئی یعنی قرآن پڑھتا ہے اگر تم نے شرک کیا آپ کی طرف بھی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو شریک کرے گا تو تیرے اعمال بیکار لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آیا حضرت علی نے جواب دیا فَصْبِرْ تُو تُو صَبْرْ کر اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ تُو تُو صَبْرْ کر یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ اور ان لوگوں کا طرز عمل نہ اختیار کر جو یقین نہیں کرتے کیونکہ یہ تجھے سست بنا دیں گے حضرت علی نے ممبر پر اپنے ہاتھوں کو پلٹ کر فرمایا اللہ کے حکم کا تمہارے بارے میں دوبارہ انتظار کیا جائے گا میری جانب سے تین فیصلے ہیں ایک تو ہم تمہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے دوسرا جب تک تم ہمارے ساتھ شریک رہو گے تمہیں مالِ غنیمت میں حصہ دیں گے اور تیسرا یہ کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے جب تک تم خود جنگ نہ کرو کیسا کہ پہلے میں نے ارث کیا تو یہ اس معاملے میں ایک اور کچھ تفصیل تھی اس لئے اس روایت کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا بہرحال جب حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ کو فیصلے کیلئے بھیجنے کا ارادہ کیا تو یہ خارجی باہم ایک دوسرے سے ملے اور عبداللہ بن وحب اور راسی کے گھر میں جمع ہوئے عبداللہ بن وحب نے اولاً ان کے سامنے خدا کی حمد و سنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم اس قوم کے لئے جو رحمان پر ایمان رکھتی ہو اور قرآن کے حکم کی جانب راجے ہو یہ دنیا ہرگز مناسب نہیں ہے جو قوم دنیا کی طالب ہو اور دنیا کی رضا رکھتی ہو اور اس پر اپنی جان قربان کرتی ہو انہی لوگوں کے لئے بروادی ہے ان لوگوں نے عمر بن معروف اور نہیں آن المنکر اور حق پات پر دنیا کو ترجیح دی ہے خواہ کسی کے احسان کے باعث یا کسی کے نقصان پہنچانے کے باعث حالانکہ دنیا میں احسانات و نقصانات کا قیامت کے روز عجر یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ہمیشہ کی جنت ملتی ہے تم اپنے بھائیوں کو لے کر اس ظالم بستی سے نکل جاؤ پھر یا تو پہاڑیوں کی چھوٹی پر چلے جاؤ یا کسی شہر کی طرف چلے جاؤ اور اس گمراہ کن بدت کے منکر رہو اس کے بعد حرقوز بن زہر نے کھڑے ہو کر کہا کہ دنیا کی مطا بہت تھوڑی ہے لیکن اس سے جدائی دشوار ہے تمہیں اس کی زینا تو خوبصورتی اپنی جانب مائل نہ کر لے اور تمہیں حق کی طالب اور ظلم کو ختم کرنے سے نہ روک دے کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے اس پر پھر حمزہ ابن سنان الاسدی کھڑا ہو گیا اس نے کہا میری قوم رائے تو وہی ہے جو تمہارے سامنے ہیں تم اپنے میں سے کسی شخص کو اپنا امیر بنا لو کیونکہ یہ ضروری ہے کہ تمہارا ایک امیر اور ایک مرکز ہو اور تمہارا اپنا جھنڈا ہو جس کے نیچے تم جمع ہو سکو ان لوگوں نے زید بن حسین الطائی کو اپنا امیر بنانا چاہا اس نے انکار کر دیا پھر لوگوں نے حرقوز بن زہر کو مجبور کیا اس نے بھی انکار کر دیا کسی طرح حمزہ بن سنان اور شرح بن عوفہ العبسی یہ بھی امارت سے انکار کرتے رہے اس کے بعد ان لوگوں نے عبداللہ بن وحب الراسی کو امارت پیش کی اس نے کہا ہا میں سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں خدا کی قسم یہ امارت دنیا کی خاطر قبول نہیں کر رہا ہوں اور نہ موت سے گھبرا کر اسے چھوڑوں گا الغرض دس شوال کو ان لوگوں نے راسی سے بیعت کر لی اور اس عبداللہ الراسی کا لقب جو ہے وہ ذو ففلات تھا اس کے معنی ہے گھٹنوں والا اور یہ لقب اس کو اس لیے پڑا کہ یہ طویل طویل سجدے کرتا تھا کہ اس کی کرنے سے اس کی گھٹنیں سیاح پڑ گئے تھے اس کے بعد یہ لوگ شرح بن عفا العبسی کے گھر جمع ہوئے ابن وحب نے ان لوگوں سے کہا کہ کوئی شہر ایسا بتاؤ جہاں ہم جمع ہو کر اللہ کی حکم کو نافذ کر سکیں کیونکہ تم اہل حق ہو شرح نے رائے دی کیوں نہ ہم مدائم چلے اور وہاں چل کر قبضہ کر لے اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیں اور پھر بسرے سے اپنے بھائیوں کو بلالیں اس پر زید بن حسینہ تائی نے کہا کہ اگر تم مجتمع طور پر یہاں سے نکلے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس لیے کہ ایک ایک کر کے اور چھپ کر تمہیں جانا ہوگا اسی طرح مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہاری رہ روکیں گے بلکہ تم نہروان کے پل پر جا کر ٹھہر جاؤ اور اپنے بسرہ کے بھائیوں سے خط و کتاوت کرو اس رائے پر سب نے متفق کیا اتفاق کیا اور پھر اسی کو صحیح رائے قرار دی گئی عبداللہ بن وحب نے بسرے کے خارجیوں کو خط تحریر کیا جس میں انہیں اپنے اجتماع سے اس نے آگاہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی اور یہ خط ان کے پاس روانہ کیا انہوں نے جواب دیا کہ انقریب وہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل جائیں گے انہوں نے جب کوچ کا ارادہ کیا تو تمام رات عبادت میں مجغول رہے اور یہ جمعہ کی شب تھی انہوں نے جمعہ بھی عبادت میں گزارا اور ہفتے کے روز انہوں نے کھوچ کیا شرعہ بن عوفہ العبسی نے کوفہ چھوڑتے وقت کلام اللہ کی آیت تلاوت کی کہ وہ اس جگہ سے درتے ہوئے اور پنہ لیتے ہوئے نکلے اور فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے جب وہ مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کے کس قدر پڑھنے والے تھے اور قرآن ان کو کس قدر عزبر تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی انہی لوگوں پر یوں تھی کیسا کہ خوارج کے زمن میں میں نے چند احادیث آپ کے سامنے پیش گئی انشاءاللہ زندگی رہی تو ان احادیث کے سلسلے کو جاری رکھیں کہ تین دروس اس زمن میں آئے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہوگا آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کا میں آپ کو لفظاں تو نہیں بتا رہا ہوں مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ سے کہا کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کی عبادتیں اتنی کثیر ہوں گی کہ تم ان کی عبادتوں پر رشت کرو گے کون صحابہ سے کہا حضور نے اور ان کی عبادتوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی تمام محنتیں اور تمام ریاضتیں قبول نہیں ہوں گی اسی طرح ہوگا جس طرح کہ ایک تیر چلا اور جانور کے آر پار ہو گیا تو اسی طرح یہ دین سے آر پار ہو جائیں گے اور ان کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی یہ اسی طرح اسلام سے خارج ہے جیسے تیر کبان سے اور جانور سے آر پار ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ ان سے بہت امپریس ہو لیکن اصل میں ان کی کسی عمل کی قبولیت نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ترفا بن عدی بن حاتم تائی وہ بھی شامل ہو کر چلا گیا یہ عدی بن حاتم تائی کا بیٹا تھا ترفا بن عدی بن حاتم تائی اس کے والد عدی اس کی تلاش میں گئے لیکن وہ انہیں نہ ملا عدی اس کی تلاش میں مدائن تک گئے جب واپس آئے تو سعبات کے مقام پر عبداللہ بن وہابر راسی بیس سواروں کے ساتھ ملا اس نے ان کے قتل کا ارادہ کیا لیکن اسے عمر بن مالک النبہانی اور بشیر بن زید البولانی نے روک دیا عدی نے یہاں سے نکل کر سعاد بن مسعود کے پاس جو حضرت علی کے جانب سے مدائن کا عامل تھا پیغام بھیجا اور اسے ان خارجیوں سے ڈر آیا اور اس نے ڈر کر شہر کے دروازے بند کر دیئے اور خود کچھ سوار لے کر ان کی تلاش میں نکلا اور اپنی جگہ اپنے بھتیجے مختار بن عبی عبید کو متعین کیا عبداللہ بن وہاب کو اس کی خبر ہو گئی اس نے را بدل کر بغداد کا رخ کیا لیکن مقام کرخ پر سعاد بن مسعود نے پانس سو سواروں کے ساتھ اسے جا لیا عبداللہ بن وہاب نے تیس سواروں کے ساتھ کچھ دیر اس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اسے جنگ کرنے سے منع کیا ادھر سعاد بن مسعود کے ساتھیوں نے سعاد سے کہا کہ تمہارے ان لوگوں سے جنگ سے کیا واسطہ اس لیے کہ ان سے جنگ کرنے کا تمہیں کوئی حکم نہیں ملا تو ان کی را چھوڑ دے تاکہ چلے جائیں اور یہ تمام حالات امیر المؤمنین کو تحریر کر اگر وہ پیچھا کرنے کا حکم دے تو ان کا پیچھا کرو اور اگر تیرے علاوہ کسی اور شخص کو اس کام کے لیے معین کریں تو اس میں تیری آفیت ہے سعاد نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب رات کی خوب تاریخ کی چھا گئی تو عبداللہ بن وہاب نے جو خیق کی طرف سے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور نہروان پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے مل گیا وہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر عبداللہ حلاق ہو گیا تو ہم زید بن حسین یا حرقوس بن زہر کو اپنا امیر بنا لیں گے کوفے کی ایک جماعت بھی خارجیوں کے ساتھ دینے کے لیے کوفے سے نکلی لیکن انہیں ان کے رشتدار زبزستی کوفے لے آئے ان لوگوں میں قاقہ بن قیسط تائی جو ترمح بن حکیم کا چاچا تھا وہ بھی تھا اور عبداللہ بن حکیم بن عبدالرحمن البکائی یہ بھی شامل تھے حضرت علی کو اطلاع ملی کہ سالم بن ربیعہ العبسی بھی خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا ہے جو حضرت علی اس کے پاس گئے اور اسے اس کام سے روکا جس پر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا جب خارجی کوفے سے نکل گئے تو حضرت علی کے باقی ساتھیوں نے حضرت علی کی خدمت پہ حاضر ہو کر دوبارہ بیعت کی اور کہا ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ جسے آپ دوست رکھیں گے ہم بھی اسے دوست رکھیں گے اور جسے آپ دشمن رکھیں گے اسے ہم بھی دشمن رکھیں گے اس بات کو بھی بڑی تفصیل ہے میں آپ سے پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں اور اس بیعت پہ بھی خارجیوں نے اعتراض کیا حضرت علی نے ان سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی شرط لگائی جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو ربیعہ بن عبیشداد نے بھی بیعت وہ بھی بیعت کے لیے آ گیا حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ آ مجھ سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی پر بیعت کر اس نے جواب دیا کہ ابو بکر اور عمر کی سنت پر بھی بیعت دیجئے حضرت علی نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کیا تُو نے اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت نہ ہو تو اس صورت میں وہ ہرگز حق پر نہ تھے اور اگر ان دونوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کیا تو ان کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج نہیں ہے اس میں ربیہ نے حضرت علی کے بیعت کر لی حضرت علی نے ربیہ کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان قریب تُو ان خارجیوں کے ساتھ مل جائے گا اور قتل ہوگا اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے اپنے کھروں سے رون دیں گے ربیہ نہروان کی جنگ میں بسرا کے خارجیوں کے ساتھ قتل ہوا یہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے اللہ عز و جل کے رحم و کرم سے اس کو ایک ایسی بات بتائی جو آنے والے وقت میں اس کے ساتھ پھر وہی ہوا بہرحال بسرا میں جو خارجی تھے وہ سب ایک ہوئے ان کی تعداد تقریباً پانچ سو تھی انہوں نے مصار بن فدا کی التمیمی کو اپنا امیر بنایا ان کے اس اجتماع میں وہ فرار کا جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو علم ہوا تو انہوں نے ابو الاسود ادولی کو ان کے تاقب میں روانہ کیا حتیٰ کہ ابو الاسود نے بڑے پل پر ان کو جا لیا اور یہ دونوں اسی پل پر ٹھہر گئے جب رات ہوئی اور خوب تاریکی چھا گئی تو مصار تاریکی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور خاموچی سے نکل کر نہر پر عبداللہ بن وحب بن راسی کے پاس پہنچ گیا اس وقت اس کے مقدمت الجیس پر اچھرس بن عوف الشیبانی متعین تھا واقع تحکیم کے بعد جب خارجی حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور ابو موسیٰ عشری شامیوں کے خوف سے بھاگ کر مکہ چلے گئے اور عبداللہ بن عباس بسرے واپس چلے گئے تو حضرت علی نے اہلی کوفہ کو جبا کر گئے انہیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اگرچہ زمانہ بڑے بڑے مسائب اور نئے نئے حادثات لے کر آیا ہے لیکن ہر صورت میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یاد رکھو نافرمانی حسرت کا باعث ہوتی اور بعد میں ندامت کا سبب بنتی ہے میں نے ان دونوں سالسوں اور ان کے فیصلے کے معاملے میں بہت سوچ کر تمہیں اپنی رائے سے متعلق کر دیا تھا کاش تم میری رائے مان لیتے لیکن تم نے میری رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا خبردار تم لوگوں نے جن حکموں کا انتخاب کیا تھا ان دونوں نے قرآن کی حکم کو پسے پشھ ڈال دیا اور قرآن نے جن عمور کو ختم کیا تھا انہوں نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور دونوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی انہوں نے کسی دلیل اور گزشتہ سنت کے بغیر فیصلہ کیا پھر اس فیصلے میں دونوں مختلف رہے اور کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو اللہ اور اس کے رسول و مسلمانوں میں سے نیک لوگ ان دونوں کے فیصلے سے بری و ذمہ ہیں اس لئے تم تیار ہو جاؤ اور شام چلنے کی تیاری کرو اور دو شمبے کے روز تم سب لشکر میں پہنچ جاؤ انشاءاللہ اس خدبے کے باس حضرت علی کرر بللہ وجہو ممبر سے نیچے اتر آئے حضرت علی نے ایک خط خارجیوں کے نام لکھ کر نہروان روانہ کیا اس خط میں آپ نے لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے زید بن حسین عبداللہ بن وحب اور ان لوگوں کے نام ہیں جو ان دونوں کے ساتھ شریک ہے ان دونوں حکمیں نے جن کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا تھا کتاب اللہ کی مخالفت کی اور ہدایات خداوندی کے بغیر فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کی نہ تو ان دونوں نے سنت پر عمل کیا اور نہ حکم قرآنی کو نافذ کیا اس تھی اللہ اور اس کا رسول والمومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری و ذمہ ہیں جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے کے لیے کوچ کر رہے ہیں اور اب ہمارا وہی فیصلہ ہے جو پہلے تھا والسلام خارجیوں کو جب خط ملا تو انہوں نے خارجیوں نے حضرت علی کو خط کا جواب لکھا لکھا کہ اما بعد تم نے جو جنگ کی ہے وہ رضا خداوندی کے لیے نہ تھی بلکہ اپنی ذات کے لیے تھی اگر تم اس کا اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا اور اس اقرار کے بعد اپنے کفر سے توبہ کرو تو پھر ہم اپنے اور تمہارے معاملات پر غور کر سکتے ہیں ورنہ ہم تم سے برابر مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا جب حضرت علی نے ان کا خط پڑا تو ان کی حمایت سے مایوس ہو کر یہ رائے قائم کی تھی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور لشکر لے کر شامیوں کے مقابلے پر جائے جائے اور ان سے جنگ کی جائے جب حضرت علی کر رب اللہ وجو خارجیوں سے مایوس ہو گئے تو اہلِ کفہ کو ساتھ لے کر نخیلہ پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر لوگوں کو ایک خدبہ دیا اللہ کے حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کیا اور دین میں مداہنت سے کام لیا وہ شخص حلاکت کے گڑے پر کھڑا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ اس پر اپنی نعمت نازل فرمائے اور گڑے میں گرنے سے اسے بچا لے تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کے نور یعنی دین کو بجھانے کا ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرو خطاکاروں گمراہوں مجرموں اور ان لوگوں سے قتال کرو جو نہ قرآن پڑتے ہیں نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں نہ تعویل کے عالم ہیں اور نہ اس کام کے اہلیں اس لیے کہ انہیں اسلام میں سبقت حاصل نہیں خدا کی قسم اگر یہ لوگ تم پر خلیفہ اور والی بن گئے تو یہ لوگ کسرہ اور حرقل کے طریقے پر چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو اور اپنے ان مغربی دشمنوں کے مقابلے کی تیاری کرو ہم نے تمہارے بسرہ کے بھائیوں کو بھی تلبی کے لیے تحریر کیا ہے ان قریب وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے جب وہ آ جائیں گے تو تم سب ہمارے گئے جمع ہو جاؤ اور اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خط لکھا اور وہ خط عدبہ بن اخنس بن قیس کے ہاتھ روانہ کیا عدبہ قبیلہ بن سعد بن بکر سے تھے اور اس خط میں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لکھا کہ اما بعد ہم اپنی چھاؤنی نقیلہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا مقصد اپنے مغربی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے میرا قاسد پہنچتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرو اور میرا خط ملتے ہی فوراں کوچ کے لیے تیار ہو جاؤ ادھر پھر حضرت عبداللہ بن عباس کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سر آیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ احنف ابن قائس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں ان کے اس حکم پر احنف کے ساتھ چلنے کے لیے صرف ڈیڑھ ہزار آدمی جمع ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس لشکر کو بہت کم سمجھا اور لوگوں میں تقریر فرمائی اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور کہا کہ اے اہل بسرا میرے پاس امیر المومنین کا حکم آیا کہ تمہیں جنگ پر جانے کا حکم دوں میں نے احنف ابن قائس کے ساتھ تمہیں جانے کا حکم دیا لیکن اس حکم پر صرف ڈیڑھ ہزار آدمی احنف کے ساتھ گئے حالانکہ بچوں غلاموں اور مولا کے علاوہ تمہاری دادات ساٹھ ہزار ہے خبردار تم فورا جاریت بن قدامہ السعادی کے ساتھ احنف کے احنف ابن قائس کے پیچھے پیچھے چلو اور کوئی شخص جنگ سے گریجی کی کوشش نہ کرے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ چلنا چاہیں گے جلد ہی وہاں پہنچوں گا جو ان کی تحریر سے اختلاف رکھتا ہو یا اپنے امام کا نافرمان ہو میں نے ابو الاسود ادولی کو تم لوگوں کے جمع کرنے کا حکم دیا ہے اب کوئی شخص اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ملابت نہ کرے جاریہ رضی اللہ تعالی نے شہر سے نکل کر لشکرگاہ میں قیام کیا اور ابو الاسود نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اس طرح جاریہ کے پاس سترہ سو آدمی جمع ہوئے جاریہ انہیں لے کر حضرت علی کی طرف نقلہ پہنچے حضرت علی بسرہ کے لشکر کے انتظار میں نقلہ میں قیام پذیر تھے حتیٰ کہ یہ دونوں لشکر نقلہ پہنچ گئے ان کی کل تعداد تین ہزار دو سو تھی جب اہل بسرہ نقلہ پہنچ گئے تو حضرت علی نے کوفے کے تمام سرداروں روح سا اور قبائل کے تمام سرداروں کو جمع فرمایا اور اس کے بعد اللہ کی حمد و صلاح بیان فرما کے پھر ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ تم میرے بھائی میرے مددگار حق پر میرے مددگار ہو اور میں ان دشمنوں کے مقابلے میں جو تم سے جنگ آزما ہے میرے ساتھی ہو تم میں پیچھے رہنے والوں کو سزا دوں گا مجھے آنے والوں سے پوری اطاعت کی امید ہے میں نے اہل بسرہ کے پاس آدمی بھیجا تاکہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئے مگر وہاں سے صرف تین ہزار دو سو آدمی آئے تم ان لوگوں کو نصیحت کر کے جو کینہ پروری سے پاک ہو میری مدد کرو اور انہیں ساتھ چلنے پر راضی کرو وہاں ہم سفین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم لوگ اپنے آدمیوں کو جمع کرو میرا سوال یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ شخص جو کسی قبیلے کا رئیس ہو اپنے اہل قبیلہ کو لکھے کہ جتنے لوگ بھی جنگ میں شامل ہو سکتے ہوں وہ جلد از جلد یہاں پہنچے اس پر سعید بن قیس الحمدانی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین ہم آپ کا حکم سننے اور اطاعت کے لئے تیار ہیں اور ہر قسم کی دوستی اور ساتھ دینے کے لئے آمادہ ہیں میں سب سے پہلے آپ کی خواہش کو پورا کروں گا ساتھ کے بعد موقع بن قیسر ریاحی نے بھی کھڑے ہو کر یہی ارز کیا پھر عدی بن حاتم پھر زیاد بن خصفہ اسی طرح حجر بن عدی اور مختلف قبائل کے جو شرفہ اور سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے حضرت علی کو ہر قسم کی امداد کا یقین دیلاتے رہے اس تحریک پر ان روسا نے اپنے قبیلے والوں کو خط تحریر کیے کہ وہ اپنی اولاد اپنے غلاموں اپنے موالیوں کو لے کر فورا حاضر ہوں اور کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہے کہ سب لوگ حاضر خدمت ہوئے ان میں چالیس ہزار جنگ جو تھے سترہ ہزار لڑاکے تھے جو جنگ کے قابل ہو چکے تھے اور آٹھ ہزار غلام اور مولا تھے اور سب نے آ کر عرض کیا یا امیر المومنین ہمارے پاس جتنے بھی جنگ کے قابل افراد تھے ہم انہیں لے کر یہاں حاضر ہو گئے اور جو ہمارے ساتھ ہیں وہ سب جنگ کی قوت رکھتے ہیں ہم ان میں سے ہر شخص کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس طرح عرب کوفیوں کی تعداد ستاون ہزار تھی اور ان کے غلاموں اور موالیوں کی تعداد آٹھ ہزار اور کل اہل کوفہ کا لشکر پینسٹھ ہزار اور بسرے کے تین ہزار دو سو افراد اس طرح یہ تمام لشکر جو ہے وہ اٹھ سٹھ ہزار پر مشتمل تھا تو بہت 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 لشکر حضرت علی کا رب اللہ وجہو کے ساتھ جمع ہو گیا حضرت علی نے سعد بن مسعود ثقفی کو جو مدائن کے عمل تھے تحریر کیا اما بعد میں تمہارے پاس زیاد بن خصفہ کو روانہ کر رہا ہوں تم ان کے ساتھ اہل کوفہ کے جنگ جو لوگ فورا روانہ کرو اور اس میں کچھ تاخیر نہ کرو انشاءاللہ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّح انشاءاللہ وَلَا پھر اس درس کی مزید تفصیلات جو ہے زمن میں جو آتی ہیں وہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں